حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب زمین میں زلزلے بہت آئیں گے تکسر الزلہ دل زلزلے بہت آئیں گے ہم لوگ خود اپنے بچپن میں ہم نے ایک زلزلہ کوہٹے کا سنا کہ وہ آیا زلزلہ کوہٹے کا تو ہم لوگوں کے مکانات بھی ہل رہے تھے جس کوٹھی میں ہم لوگ راجعے ہیں اس کوٹھی کے دو کمرے گر گئے تو پھر سے وہ بنائے گئے اور جگہ جگہ نئی نئی کوٹھی اس میں درازیں پڑ گئیں اس کے بعد ہم لوگوں کو سمجھیں بھی نہیں آتا تھا کہ زلزلہ ہوتا کیا ہے میری پیدائش سے دو سال پہلے یا نیر سال پہلے وہ کوہٹے والا زلزلہ آیا بڑا ہو گیا نہیں سمجھ میں آیا جب اب میں جوان ہوا تو دلدلہ محسوس ہوا کہ یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ بنگال میں ایک جگہ میں شکل عدیث تھا راب کے وقت میں جس تخت پر سویا ہوا تھا وہ تخت ایسے ایسے کرنے لگا تو ہاں کھل گئی میری تو میں ہاں کھل گئی میں جلدی سے تخت کے نیچے چھانکنے لگا کہ کوئی اندر گھس کے تخت اٹھا نہیں نہ رہا مگر پھر ایسے ایسے ہوئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو دلدلہ ہے جلدی سے دروازہ کھولا میں باہر آ گیا میدان میں کہ اگر گرے بھی کچھ یہ مکان تو میں میدان میں رہوں گا اور پھٹے تو قبلستان میں رہوں گا تو اب جو کچھ بھی ہو اب اتانے ادھر ادھر سے آدھی رات کو آنے لگی اب یقین کامل ہو گیا پھر اس کے بعد بہت سے دلدلی میں نے محسوس کیے اور اخبارات میں تو آئے دن پڑھتا ہوں کہ ترکی میں دلدلہ آ گیا ایران میں دلدلہ آ گیا چین میں فلاں جگہ دلدلہ آیا ہنڈونیشیا میں دلدلہ آیا ملائیشیا میں دلدلہ آیا فلاں جگہ دلدلہ آیا ہندوستان کے فلاں فلا شہر میں دلدلہ آیا اتنے ریختر کا دلدلہ آیا وغیرہ یہ تو اب بہت پڑھتا تو میں سوچنے لگا کہ آخر سرکار نے دلدلوں کی خبر دی تو اب سلزلے قیامت کی علامت بن کر خوب آنے لگے اس کے اسباب کیا ہیں تو میں نے سمجھا کہ پہاڑ جگہ جگہ سے کارٹ کر دوسری جگہ پہنچائے جا رہے ہیں اور ٹیلوں کو ہٹایا جا رہا ہے لوگ تالا پاٹ پاٹ کر اس پر مکان بنا رہے ہیں اب جہاں پر ضرورت کی اس کھونٹے کی وہاں سے وہ کھونٹا ہٹایا گیا اب اس طرح پر یہ ہونے لگا میں نے حدیث پاٹ میں پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آدمی کو دیواروں سے خبر ملے گی اور یہاں تک کہ اس کے جوتے کے تصمی وہ بھی اس کو خبر دیں گے گھر سے باہر گیا اور جب واپس آئے گا تو گھر میں کیا کیا ہوا وہ سب اس کو ان دیواروں سے معلوم ہو جائے گا میں سوچنے لگا کہ یہ دیواریں کیسے بولیں گے مگر اس سائنس کے زمانے میں مجھے پتا چلا کہ اب اتنے بڑے بڑے میری اس ہونٹی کے نک سے بھی چھوٹے چھوٹے کیمرے بن گئے ہیں اور وہ کیمرے جہاں لگا تو اب وہاں سے پھر تصویریں بھی نظر آئیں گی وہاں سے خبریں بولنے چالنے کی باتیں بھی آدمی کو ملنے لگیں گی اور یہ سب ہو رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے اس طریقے سے تو اب کوئی راز راز نہیں رہتا ہے وہ سب پھلنے لگتا ہے تو یہ سب چیزیں اسباب ظاہری ہیں آدمی سمجھتا ہے ہم نے ترفی کر لی میرے آقا سروری کائناب صلو اللہ علیہ وآلہ نے اپنے صحابہ کو صبح کی نماغ سے لے کر دو پہر یعنی زہر کی نماغ کا وقت آنے تک ممبر پر سے ایک واضح میں قیامت تک آنے والے بہت سارے حالات کو کچھ اجمال سے کچھ تفصیل سے بیانت فرمایا حضرت حضیفہ رضی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک عجیب و غریب چڑیا آسمان کے آسمان کے نیچے سے اُڑ کے جادی ہوئی نظر آئی مجھے یاد آ گیا کہ رسول پاک نے چڑیے کی بھی خبر اس کی بھی خبر دی تھی یاد آ گیا تو اس طرح پر میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی سب چیزوں کو جانتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کیا میرے آقا نے چاند کی شہادت نہیں لی ان کو نہیں معلوم تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا ما قانا و ما یقون کا علم اللہ نے ان کو مگر امت کے لئے شریعت مقرر کرنی تھی اس لئے شہادتیں ملی